السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لیے ٹریس ڈیزائننگ کی ویڈیو لے کر آئی ہوں امید ہے کہ پسند آئے گی اگر پسند آئے تو آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا اچھا اچھا سا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہے میں جو نیو سبسکرائبرز ہیں ان کو میں اپنے چینل پر اس چھوٹی سی یوٹیوب فیملی پر خوش آمدید کہتی ہوں ویلکم کہتی ہوں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی ڈریس ڈیزائننگ تو سب سے پہلے جو میرا سوٹ ہے یہ ہے ایڈن روپ کا کیوں کہ ایڈن روپ I love this brand بہت اچھے کپڑے ہوتے ہیں نائس کپڑے ہوتے ہیں اور کیا تو ان کی جو ایمبرائیڈری دیکھیں کیا ایمبرائیڈری ہے تنی پیاری ایمبرائیڈری تنی نازک ایلیکنسی بہت پسند ہے مجھے تو فرس ٹریس ہے یہ گرین کلر کا میرا ایڈن روپ کا اب یہ دیکھیں اس پہ پہلے تو ہم اس کا اس کی نیک دیکھتے ہیں ہاپس ہو کہ آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں نیک اس کی یہ ایمبرائیڈری ہے یہ اس میں بین لگے ہوئے اور یہاں پر جو ہے بٹن کی چھوٹے بٹن کی دیٹیلنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں جو ٹیلر ہے میرا اس نے بہت اچھی سے پیاری سے چھوٹی سے بٹن کو کپڑے کے لگا مطلب بنا کے لگائے ہیں میچنگ کے ساتھ تو چلتے ہیں بیس کی جو یہ والی چیز ہے نیچے سے یہ فروک ہے فل لیند مطلب اس کی جو لیند ہے لانگ لیند ہے یہ آج کل جو جسے چل رہی ہے لانگ لیند یہ دیکھئے اس پہ پیاری سی لیس لگوائی ہے نیچے پورے سارے فروک کے نیچے جو گھیرا ہے نا اس پہ اور یہاں پر فیشن بٹی ہے ساری جو ہے لیس پہ لگائی ہوئی ہے اور اس کی جو سلیز ہیں بیل شیپ میں بہت اچھی پرانڈ ہے یہ دیکھیں بیل شیپ میں اور اس کا بیک سائٹ دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ ہے اس کا بیک سائٹ بہت اچھا سا پرانڈ ہے پیارا سا بہت پسند آیا تھا مجھے یہ ہے اب ایک دفعہ یہ ہے پھر دیکھ لیتی ہے اب اس کی جو شلوار ہے اس طرح سے بنوائی ہے میں نے یہ ہے ڈریس نمبر ون یہ یہاں پر لپس بڑے بڑے لپس کی ڈیٹیلنگ ہے یہ پنٹرک سے اس طرح سے اور یہاں پر یہ والی دیکھیں کلیر نظر آ رہا ہے آپ کو اب یہاں پر آپ اپنی مرضی کے ساتھ جو آپ کے ٹلیس کے کلرز ہیں کنٹراس کر کے بلو کلر کے آپ موتیاں لگا سکتے ہیں بٹنز لگا سکتے ہیں آج کر جو اسے چل رہی ہے لیس کے جو چھوٹے چھوٹے فلاورز کاٹ کر لگا دیتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں میں بھی یہ بھی لگاؤں گی ٹیلر کے پاس کیونکہ ٹائم نہیں تھا کپڑا ہی نہیں لے رہا تھا کیونکہ کہہ رہا تھا کہ اید ہے تو میں اپنے کا آپ سی کے دے دیں پھر میں خود ہی اس پر لگا دوں گی بٹن لگاؤں یا میرا دل ہے کہ میں اس پر چھوٹے چھوٹی فلاورز جو ہے نا بلو کلر کے وہ لگا دوں لیس کو کٹ کر چھوٹے چھوٹے فلاورز 3D فلاورز جو ہے نا وہ یہاں ایک یہاں یہاں پر یہاں پر یہ دیکھئے یہ ٹاؤزر ہے دونوں طرف سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کا دپٹہ بھی بہت پیارا ہے شیفون میں دپٹہ ہے اور اس پر میں نے یہ والی پیکو کروا دی ہے بہت پیاری لگتی ہے پہنے ہوئے اتنا ایلیکن سا سوفٹ سوفٹ سی لک آتی ہے زبردست ہوتی یہ والا ہلکا پھلکا پیکو یہ ہو گیا میرا فسٹ ڈریس یہ ہے ڈریس نمبر ٹو کی ڈیزائننگ تو یہ سفائر سے ہے سیل میں لیا تھا میں نے تو یہ جو ہے مجھے الگ سے جو ہے پیچ ملا تھا تو یہ میں نے اس میں ایمبرائیڈری کے ساتھ لگوایا ہے اور یہ اس کا گلہ بین اور یہاں پر تھوڑا سا کٹ لگوایا ہے اور یہ پیاری سیمبریڈری ہے اس کی اور یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز پہ تھوڑی چھوٹی سی فرل لگا لی ہے یہ دیکھیں پیاری لگ رہی بہت نفیس سی نازک سی اور بیل شیپ میں ہے اور اس کی بھی ائر لائن ہے اے لائن کیا کہتے ہیں اے لائن شیپ ہے اس کی فروگ ٹائپ ہے یہ بھی لانگ لیندھ میں ہے لیکن اس کے میں نے چاک رکھوائے ہیں نیچے کوئی بھی کچھ بھی نہیں سیمپل یہ فیشن پٹی لگی ہوئی ہے بیک سائیڈ بھی یہ آل آور پرنٹ ہے لانگ لیندھ میں ہے اور اس کا جو کاؤزر ہے اس کی بھی میں ایمبریڈری کا پیچ ملا تھا اور یہ والی چھوٹی چھوٹی سی ٹرائنگل چھوٹی چھوٹی سی سمو سے کہتے ہیں ٹرائنگل کہتے ہیں یہ لگا کہتنا پیارا لگ رہا ہے یہ الیگنٹ سا اب یہاں پر آپ اگر کوئی فیسٹیو لک دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ چھوٹی چھوٹی سی جو پرل کی موتیاں وغیرہ کچھ بھی یہاں چھوٹی چھوٹی سے بٹن ہوتے ہیں کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں یا یہاں پر آپ جو ہے وہ ڈیٹیلنگ کر سکتے ہیں کوئی چھوٹا سا تسل لگا سکتے ہیں لیکن مجھے اتنا پسند نہیں ہے کبھی کبھی بنواتی ہوں زیادہ نہیں بنواتی میں زیادہ سمپل ہی بنواتی ہوں تو یہ میں نے ایسے بنوا دیا ہے اسے اچھا لگتا ہے یعنی ڈیلی پہننے کے لئے اچھا ہوتا ہے اس کا دپٹہ ہے یہ میں نے پیکو کروا کے یہ والا پیکو میرا آل ٹائم فیوریٹ پیکو ہے جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو یہی والا پیکو کروا لیتا ہوں اچھا ہوتا ہے ایزی ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ میں نے سائز میں چھوٹے سے پیارے سے ان کے میچنگ کے ساتھ ٹسلز چاروں کونوں پر دپٹے کے چاروں کونوں پر ٹسلز اٹیج کروا دیا ہیں تو یہ ہے میرا ڈریس نمبر ٹو یہ ڈریس نمبر ٹری یہ بھی ایڈن ڈاپ سے ہے یہ اسٹریس ready to wear ہے پریٹ کلیکشن سیل میں لیا تھا یہ last time last summer کا ہے ابھی تک پہنا نہیں ہے یہ دیکھئے جی ٹیک لگا ہوئے تو بہت ہی پیاری سی اس کی نیک بنی ہوئی ہے پیاری پیاری سی یہ دیکھیں اس کے پیاری پیاری سی flowers والے button اور یہ embedded page ہے یہ یہاں پر ایک سائٹ پہ لگوا ہے ون سائٹ پہ اور اس کے سلیز بھی بہت پیارے ہیں ڈاپ کیا ہوا ہے یہ دیکھئے اس طرف اور اس طرف دونوں سائٹ پہ اور اس کے لینڈھ نارمال ہے یہ ڈاپ کیا ہوا ہے اس کے لینڈ دھامن ہے جب ہی بہت خوبصورت بنا ہو ہے آگے پیچھے دونوں سائٹس یہ کٹ ورک کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا پیارا لگ رہا ہے یہ دامن اب بیک سائٹ میں بھی سین پرینڈر اور دیکھ سائٹ پہ بھی کٹ ورک کیا ہوا ہے خوبصورت ہے اس کا ڈاؤزر جو ہے وہ سیمپل ہے یہ سیمپل سٹریٹ چاوزر ہے اس کا دوپٹہ کنٹراس میں ہے بہت پیارا ہے اس پر لائٹ والی بیکوک کی ہوئی ہے ہلکی سی اور دوپٹے کا کنٹراس کتنا پیارا ہے یہ دیکھیں دوپٹہ مجھے بہت پیارا لگا تھا اس کا اورا لک چھو ہے اس کی بہت پیاری آتی ہے اس سوٹ کی کلر کنٹراس بہت پسند آیا ہے مجھے مارون اور گرین جو کنٹراس آج کل ویسے بھی گرین جو ہے وہ ان ہے ٹرینڈنگ میں تو یہ رہا میرا ڈریس نمبر 3 یہ ہے ڈریس نمبر 4 یہ لاسٹ یر کا خادی کا ہے لیکن سلویا میں نے ابھی ہے لیا میں نے پچھلے سال تھا سلویا میں نے ابھی ہے تو یہ اس طرح سے اس کی ایمپیڈری ہے یہ اس کا گلہ ہے ہاف ہے اور یہ گول ہے اور یہ ایمپیڈری ہے ایمپیڈری کے نیچے سے یہاں پر کچھ ڈوٹیلنگس ہیں یہ لیس اسی کلر کی لیس لگوائی ہوئی ہے اور یہاں پر تسلز ہیں اور ان کے نیچے لیس کے نیچے یہ بٹنز کی ایک یہ والی لائن اور یہ دو دو بٹنز اور پھر اس کے نیچے ایمپیڈری ہے یہ اس سے پہلے جو ہے یہ سیڈی سیڈی لیس کہتے ہیں سیڈی لیس ہے سینٹرل لیس جوائننگ لیس جو بھی کہہ لیں آپ ایکن اس کی جو شہ پہ یہ گولائی والی ہے چل رہی ہے یہ گولائی والی بھی یہ دیکھیں ہوپ سو کہ آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا یہ والی لس کی اس طرح سے ہے اچھا اس کا بیک سائٹ دیکھ لیتے ہیں بیک سائٹ بھی یہی سیم ہے لیکن یہاں پر ایمپیڈری نہیں ہے یہاں پر بارڈر دیا رہا ہے اور اس کے سلیس بیل شیپ میں ہے اور سیم یہاں پر صرف لیس لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کا ٹاؤزر تو میں ایک ایک اور شرٹ کے ساتھ بھی پہنا ہوا ہے یہ جے ڈوٹ کا ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا ای ٹھنک ٹاؤزر کلیکشنز میں تو یہ ٹاؤزر بہت اچھا ہوتا ہے کپڑا اور بلکل نیو نیو لگا ہوا ہے تو یہ میں اس کے ساتھ بھی ہی کیری کر رہی ہوں اور اس کا دپٹہ وہ ہی میرا آل تائم فیورٹ جو پیکو ہے یہ والا پیکو یہ پڑا کروا دیا ہے میں نے یہ ہو گئے میرے چار ڈریسز اب ایک دپٹہ میں نے بنوایا ہے یہ دپٹہ میں نے لیا تھا پھر اس پہ میں نے تھوڑا سا یہ لیس یہ والی لیس یہ دیا من پر یہ والی میں نے لیس لگوائی ہے پیکو کے ساتھ اور سائیڈوں پر میں نے یہ والی لیس لگوائی ہے نظر آ رہی ہے یہ والی لیس اب دیکھیں کتنا اس کی لک جو آ رہی ہے نا اتنی پیاری آ رہی ہے پہنے ہوئے اتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے کسی بھی شرٹ کے ساتھ دپٹے میں بنوا لیتی ہوں بلیک کلر کے دپٹے اور ٹاؤزرز وائٹ اسکین اور بلیک ٹاؤزرز بنوا لیتی ہوں اور وائٹ اور بلیک جو ہے وہ دپٹے بنوا لیتی ہوں پھر شرٹس لے کے سیل میں سے 50% یقین کر رہے ہیں بہت ساری بجت ہو جاتی بہت سارے سوٹس مطلب آپ بہت سارے سوٹس بنوا لیتے ہیں یہ جو دپٹے اور بلیک کلر کے دپٹے اور ڈاؤزرز بنوا لیتے ہیں اس پر بہت ساری شرٹس چل جاتی تو اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو کا اینڈ کر رہی ہوں امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے کوئی بھی آئیڈیا آپ کو فائدہ مند لگا ہے تو پلیز آپ کامینٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کریں میرے چینل اس کو ویڈیو کو اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں سب اپنا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ